بلوچ اٹیتی کمیٹی نے 28 جلائی کو گوادر میں ایک قومی اجتماع بلوچ راجی مچھی کا انکات کرنے کا اعلان کیا ہے بلوچ راجی مچھی ایک پرامن سیاسی عمل ہے جو بلوچ نسل خوشی بلوچستان کے قومی وسائل کی حکمات اور بلوچستان میں ہر قسم کی انسانی حکم کی پامالیوں کے خلاف بلوچ اٹیتی کمیٹی کی تحریف کا اصطاق ہے بلوچ اٹیتی کمیٹی شروع دن سے ایک پرامن سیاسی تنظیم رہی ہے لاؤں مارس سے لے کر ہمارے تمام سیاسی عمل انتیائی پرامن اور نظم ذکر کے تحت رہے ہیں گزشتہ ایک مہینے سے پورے بلوچستان میں ایک راجی مچھی کی تیاریاں انتیائی منظم طریقے سے جاری ہے اور اس دوران بلوچ اٹیتی کمیٹی کی جانب سے کوئی بھی ایسا عمل نہیں کیا گیا جو آئین و پانوں کے خلاف ہو لیکن گزشتہ ایک افتے سے ریاست پاکستان نے اپنی پوری طاقت بلوچ راجی مچھی کو روپنے کے لئے لگا دیا سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بلوچ راجی مچھی کے خلاف استعمال ہونے والے ریاض کی طاقت اور بربریت کے تفصیلات شیئر کروں گی گزدار میں ہمارے کارپنان والچاکیم اور پانپلنٹ تقسیم کر رہے تھے اس دوران ایف سی نے ہمارے خواتین کارپنوں کو پہلے دھنکھایا اور آسا کیا اور اس کے بعد انہیں گرفتاک کیا تقریباً تین سے چار گھنٹے خواتین ایف سی کے غیر کانکنی راست میں تھی پھر اچھا دید عوامی رد عمل کی سامنے بے بس ہو کر انہیں ریاض کیا گیا گوادر خفیہ داروں کے ایلکاروں نے ہماری خاتون کارپن کو آراثہ کرنے کے بعد ان کے گھر سے ان کے قزن کو گرفتار کیا اور ہمارے نوجوان ساتھیوں کے موبائل پون چھین لئے گئے راجی مچھی کی تیاریوں کے دوران ہمارے رینماوں کی نگرانی کرنے کے لئے خفیہ داروں کے ایلکار ہر وقت پیچھا کر کے انہیں ریاضہ کر رہے ہیں پچھنی میں ہمارے خواتین کارپنان کو آراثہ کرنے کے لئے خفیہ داروں کے ایلکاران کی نگرانی کر رہے تھے کولو آدمی کے افسران نے ہمارے کارپنان کی گھروں کو پھونک کیے اور انہیں تنکیہ دی اور آراثہ کیا اور کولو کی وہ تمام ورکات اور پر آمن سیاسی ورکات جو راجی مچھی میں آنا چاہتے تھے ان کے نام ہر چیک پوسٹ میں دیئے گئے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی نے بھی کولو شہر سے اس دوران راجی مچھی میں شرکن کرنے کے لئے نکلے تو انہیں گرفتہ کیا جائے کلاک میں ہمارے گوشتوں کو چندہ کرنے سے رکھا گیا اور متحد ساتھیوں پر ایف آیار درش کیے گئے تربت میں ہمارے کارپنان کو آراثہ کیا گیا ہاپ چوکی ہمارے کارپنان کو کارپنان میٹنگز اور دیگر تیائیوں کے دوران خوکیہ داروں کے ایلکاروں نے آراثہ کیا اور آج ان میں سے خواتین اور بچوں سمیت بہت سے لوگوں پر ان کو آراثہ کیا گیا اور ان میں سے سیاسی ورکران پر ایف آیار بھی درش کیے گئے کراچی میں کل رات ہمارے تین کارپنان کو وال چاوکنگ کے دوران جبری گمشدہ کیا گیا اور ہمارے دوست کے گھر میں چاپا مارا گیا اور ان کو بھی جبری گمشدہ کیا گیا کوئیٹا دو تین دن سے مسلسل مختلف علاقوں میں ہمارے دوستوں کے گھروں پر چاپے مارے جارے متحد لوگوں کو اب تک گرفتار کیا گیا ہے آواران آج بلوش راجی مچی کے لیے چندہ کرنے والے تیرہ خواتین کارپنان کو ایف سی نے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا ہے اس کے علاوہ واشق میں جو لوگ چندہ اکٹھا کر رہے تھے سیاسی کارپنان ان کو بھی واشق کے ڈی سی نے گرفتار کیا ہے اور ان پر الک نامے پر دسخط لیے گئے ہیں کہ اگر وہ راجی مچی میں شرکت کریں گے تو ان کو آگے جا کر ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی اس کے علاوہ گوہدر اور دربت کے تمام دکانداروں کو دنکیاں دی جائے ہیں کہ راجی مچی کی تیاریوں کے حوالے سے بلوش راجی کمیٹی کو کونی سامان پرام نہ کیا جائے بلوشستان کی بختلے پہلاپوں میں فرانسپورٹروں کو فون کر کے دنکیاں دی جائے ہیں موزے صافی عزرات ہم اس پریس کانفرنس کی توسط سے اس پیغام کو ریاست تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ریاست اور ریاستی اداروں کو چلانا ذمہ دار لائق اور قابل لوگوں کا کام ہوتا ہے جس کے متحد مثال دنیا کی کامیاب ریاستوں کی صورت میں موجود ہیں لیکن اس ریاست کو یا تو انتہائی درجے کی ناحیل اور جائل لوگ چلا رہے ہیں یا پھر دانستہ اس طرح کی صورتیان پیدا کر رہے ہیں دونوں صورتوں بھی ایک ریاست کو اس طرح نہیں چلایا جا سکتا اس طرح تو ایک ہوتن کو بھی نہیں چلایا جا سکتا جس طرح یہ لوگ ایک ریاست چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی مکمل مثال آج بلوش راجی مچی کی تیاریوں کی دوران ریاستی طاقت کے استعمال سے لیکن کر سکتے ہیں بلوش اپٹیٹی کمیٹی ایک پور امن سیاسی تنظیم ہے اور بلوش راجی مچی ایک پور امن سیاسی اجتماع ہے جس کی اجازت خود اس ریاست کا آئین اور قانون فرام کرتا ہے بلوشستان جیسے جنگ زداختے میں اگزمدار ریاست کی اکمرانوں کی صلاحیت اور قابلیت یہ ہوتی ہے کہ وہ پور امن سیاسی جدوجہت کو نہ صرف اجازت دیتے ہیں بلکہ انہیں تحفظ بھی دیتے ہیں لیکن یہ ریاست یہاں بلوشستان جیسے مکمل جنگ زداختے میں بھی پور امن سیاسی جدوجہت کے لیے لوگوں کو اجازت نہیں دے رہی ہے اور اس کے خلاف طاقت کا استعمال کر رہی ہے یہ ریاست اور اس کے اکمران سمجھتے ہیں کہ شاید ان طاقت کا استعمال کر کے لوگوں میں خوف پیدا کریں گے اور اس سے بلوشوام پہنسدہ ہوگی لیکن یہ لوگ نہ تعریف پڑھنا پسند کرتے ہیں اور نہ تعریف سے سبق سکتے ہیں اور نہ یہ آج تک یہ لوگ بلوشوں کا مزاج اور نفسیات سمجھ سکتے ہیں اگر طاقت کے استعمال سے بلوش اوام خوف صدا ہو جاتی تو دو تک میں تین سو لوگوں کو اجازتماعی قبروں میں ڈالنے سے بلوش خوف صدا ہو جاتے ہیں آپ نے بلوشوں کو خوف صدا کرنے کے لیے نوجوانوں کی لاشوں کو بے رحمانہ انداز میں مسخت کی لیکن بلوش اوام کو تو چھوڑے ان کے گھر والے بھی خوف صدا نہیں ہوئے اس کے برحقص ان میں نقلت اور غصہ مزید پڑھ گیا آپ نے ازاروں سیاسی کارکنان اور عام بلوش نوجوانوں کو جنگری طور پر ہمچدا کیا کیا اس سے کوئی بلوش خوف صدا ہوا کیا کوئی بلوش خاموش ہے نہیں بلکہ ان کی نفرت نے مزید شدت اختیار کیے ان ستر سالوں میں آر ایک بلوش کے اخلاق آپ نے طاقت پر استعمال کیا وہ بلوش نبارہ کبھی خاموش نہیں رہا اور آگے بھی نہیں رہے گا معلوم ہے اس کی وجوات کیا ہے اس کی وجوات ہماری تعالیخ ہے ہماری نوایات ہیں ہم آج تک اپنے بچوں کو پانچ سو سال قبل کے بلوش ہیروز عمل جین میر کمبر پالاج بیرگر کی قصے اور کہانیاں سناتے ہیں ہماری تربیت اور پرورش ہماری تاریخ اور ہماری ماضی کا عائم کردار ہے جبکہ آپ نے ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے اور نہ ہی آپ کو ان چیزوں کا اندازہ ہے اس لیے جنہیں بھی بچگانہ عمل ذرنجان دے رہے ہو یہ تمام عمل آپ کے خلاف اپنے خلاف سا جا رہے ہیں آپ تشدد اور طاقت کے استعمال سے بلوشوں کو خوف صدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بلوش زیادہ منظم اور مضبوط ہو رہے ہیں بلوش بلوشوں میں آپ کی خلاف نفرت مزید بڑھ چکی ہے بلوش راجی مچی کیلئے جن جن علاقوں میں ریاست نے طاقت کا استعمال کیا اور کر رہی ہے ان علاقوں میں ہمیں عوامی جذبہ اور جوش زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے انہی علاقوں کے نوجوان اور عوام زیادہ سے زیادہ رابطہ کر رہے ہیں ریاست بیوائیسی کی کارپنان اور اندردوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے جتنی طاقت استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بیوائیسی کی کارپنان زیادہ جوش انداز میں اور منظم طریقوں سے اپنی ذمہ داریوں کو سرانجان دے رہے ہیں شاید ریاست سمجھتی ہے کہ جس طرح وہ پنجاب کے سیاسی پارٹیوں کو طاقت اور تشدد کے استعمال سے خوف زدہ کر سکتی ہے انہیں روک سکتی ہے اسی طرح بلوچستان میں بھی کر سکتی ہے لیکن ہم آپ کی آداشت کے لیے بتاتے چلے کہ یہ بلوچستان ہے پنجاب نہیں ہے یہاں طاقت اور تشدد کے استعمال سے لوگوں کو خوف زدہ نہیں کیا جا سکتا انہیں دبایا نہیں جا سکتا یہ ہماری روایات ہی نہیں ہے کہ ہم طاقت کے سامنے دب جائیں یہ اپنا سر نیچا رکھیں ہمارے سر کٹ سکتے ہیں لیکن جھک نہیں سکتے یہ ہی ہماری کلچر ہے اور یہ ہی ہماری سیاسی تربیت کا عصہ بھی ہے اب یہ آپ پر منصر کرتا ہے کہ آپ اپنی بچکانہ عرکتوں کو چھوڑ کر ایک ذمہ دار ریاست کا ثبوت دیں گے یہ ایسی طرح اپنے بچکانہ اور خیر ذمہ دارانہ عرکتوں کو برقرار رکھیں گے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ ہم دونوں صورتوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم دونوں صورتوں میں اچھے سے چل سکتے ہیں اور اچھے سے چل رہے ہیں مہدد صافی حضرت ہم اس پریس کانفرنس کی توجہ سے بلوچ اوان کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ بلوچ راجی مچی کے لیے بلوچ اجیتی کمیٹی کا مدد تو تعاون کر رہے ہیں اس آپ سے بھی زیادہ کریں اور اب آپ پر راجی مچی کی کامیابیوں کے لیے ذمہ داریاں دگنا بڑھ گئی ہیں جس طرح سے ریاست ٹرانسپورٹ والوں کو دمکیاں دے رہی ہیں آپ ریاست کے اس عمل کے خلاف احتجاجن اپنے پرائیوٹ اور پبلک ٹرانسپورٹرز کو راجی مچی کے لیے لے کر آئیں اور یہ ثابت کریں کہ انطاقت اور دبکیوں سے دبنے والی قوم نہیں ہے جس طرح ریاست باورچیوں اور راشن والوں کو دمکیاں دے رہی ہیں کہ راجی مچی کے لیے کانا نہ گنایں تو بلوچ قوم اب اس دمکیوں کے خلاف احتجاجن راجی مچی کے لیے آنے والے میمانوں کے لیے اپنے گروں سے کانا لے کر آئیں بلوچ باورچی کانا بنائیں میمانوں کی فدمت کریں اور پوری بلوچ قوم رضاکارانہ بنیادوں پر راشن فرام کریں اس کے علاوہ ہر ایک عمل کے خلاف بلوچ قوم اپنے آپ کو پوری طرح ذہنی اور جسمانی طور پر تیار رکھیں کہ کیونکہ اب یہ راجی مچی ایک سیاسی عمل سے زیادہ ہماری قومی بقاہ کے لیے ضروری ہے اب بلوچ اور بلوچیت کو زندہ رکھنے کیلئے ضروری ہے کہ اب بلوچوں کی دشمنوں کے غرور کو مٹی بھی ملانے کیلئے ضروری ہے لہذا آپ برپور عوامی طاقت قوت اور جوش و خروش سے پوری بلوچ قوم بلوچ راجی مچی میں شرکت کریں اس پریس کانفرنس کے آخر میں ہم ریاست کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بلوچ راجی مچی ار صورت میں ہوگا اور گواہ در میں ہی ہوگا اس کے لیے چاہیے آپ اپنی طاقت کا استعمال کریں یا راجی مچی ہو کر ہی رہے گی البتہ اگر آپ نے اسی طرح طاقت کا استعمال جاری رکھا تو اس صورت میں ہم پورے بلوچستان میں تمام مین شارعوں کو غیر مینہ مدد کے لیے بند کریں گے اور اہم سرکاری دفاتر کے سامنے عوامی طاقت کے ساتھ درنا دے گی اگر ریاست پورا من طریقے سے بلوچ راجی مچی کو ہونے نہیں دے گی تو ہم بلوچ جیٹی کمیٹی اس کی پوری ذمہ داری لیں گے کہ پورے راجی مچی کے دوران ایک بھی گملہ نہیں ٹھوٹے گا مکمل پورا من اور انتہائی دسپلن کا پروگرام ہوگا لیکن اگر ریاست نے بلوچ راجی مچی کے سامنے رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی اور طاقت کا استعمال کیا اور عوام کو اشتہال داد دلانے کی کوشش کی تو اس صورت میں ہم عوام کو کسی بھی صورت کنٹرول نہیں کر سکیں گے اور اس کی تمام تر ذمہ داری بیاست پر آئے دوں شکریہ